اسلام علیکم i hope you are all doing good آج کی اس ویڈیو میں ہم جس انسٹیٹیوٹ کا ذکر کرنے لگے ہیں اس کا نام ہے کنرڈ کالج اور یہ جو کنرڈ کالج ہے یہ اسپیشلی فرخواتین کے لیے ہے یعنی گرز کے لیے یہ انسٹیٹیوٹ ہے اور اس کے مطلق بہت سارے کیریز مجھے انسٹاگرام پر بھی آ رہی تھیں اور بہت سارے لوگوں کے اس کے مطلق سوالات بھی ہوتے ہیں تو میں کوشش کروں گا کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے اس کے مطلق جتنے بھی سوالات ہیں وہ سارے ڈریس ہو جائیں جس میں سے جو سب سے ٹاو مو سوال یہ ہی ہوتا ہے کہ آیا کہ اس انسٹیٹیوٹ میں داخل لینا ایک درست فیصلہ ہے یا اس کی ڈگری کی ورث کیا ہے اس کے ایڈیوکیشن سٹینڈرڈز کس طریقے سے ہیں اور یہ اور اس کے ساتھ اور بہت کچھ آج اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے انشاءاللہ ہوتا اللہ کور ہو جائے گا باقی اگر کچھ چیزیں رہ جائیں اور آپ لوگوں کے پرٹیکلو سوالات ہوں تو اس کے لیے میں آپ کو ویڈیو کے آخر میں بتا دوں گا طریقہ کار وہ آپ لازمی سن لیجئے گا اب بیسیکلی طور پر کنڈ کالج جو ہے یہ بلکل ہور میں چند ایک ادارے ہیں جو صرف اور صرف گرلز کے لیے ہیں یعنی جہاں پر صرف خواتین کو ایڈمیشن دیا دیا جاتا ہے ان میں سے یہ کالج ہے اور یہ کافی فیمس کالج ہے ان تمام اداروں میں سے یعنی دو ہی بیسیکلی طور پر سب سے زیادہ مشہور ہے ایک وومن یونیورسٹی یہ لاہور میں اور دوسری یہ کنڈ کالج ہے اب کنڈ کالج میں سب سے جو زیادہ چیز بچوں کو اٹریکٹ کرتی ہے وہ بھی اس کا محول ہی ہے بے شک یہاں پر کوئی ایڈوکیشن نہیں ہے لیکن یہاں پر اس طریقے کی رسٹکشنز نہیں ہیں جس طریقے سے شاید وومن یونیورسٹی میں ہیں اور وہیں پر دوسری جو اس کی اٹریکشن ہے وہ اس ادارے کی بیلڈنگ ہے انفرسٹرکچر ہے جو کہ وومن یونیورسٹی سے کافی حد تک بہتر ہے اور بھی دو چار پوائنٹ ایسے ہیں جو صرف محول اور جس کا ایڈوکیشن کے ساتھ کوئی تلق نہیں ہے انشارڈ وہ بچوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں وہ بچوں کو بہت اچھے طریقے سے پتا ہوگا کہ میں جن چیزوں کی بات کر رہا ہوں اس کی وجہ سے بہت ساری لوگ اس کی طرف اٹریکٹ بھی ہوتے ہیں اب ہم بات کریں اگر ان کے ایڈوکیشن سٹنڈرڈز کی کیونکہ یہ جو باقی اور چیزیں ہیں ان کو تو نہیں دیکھنا چاہیے کسی بھی ادارے میں جانے سے پہلے کیونکہ یہ تمام چیزیں آپ لوگوں کی زندگی میں کام تو نہیں آئیں گی یہ آپ لوگوں کو اگر ان کی طرف دیکھ کر اپنے گھر والوں کی حق حلال کی کمائی اگر آپ لگا رہے ہیں اور آپ اپنی زندگی کے چار سال اہم اگر صرف ان ایکٹیوٹیز کی اوپر لگا رہے ہو تو یہ آپ کا بیڈسٹ ایک ڈیسیجن ہے اور میں آپ کو کبھی بھی یہ بات ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ کسی ادارے میں اس کی بیلڈنگز یا اس کے محول کی طرف دیکھ کے جانا چاہیے اور اس ادارے کی طرف تو سب سے پہلا قدم ہی اس لیے ہوتا ہے کیونکہ یہاں پہ کوئی ایڈوکیشن نہیں ہے اور بہت سائے لوگ کمفرٹیبل نہیں ہوتے کوئی ایڈوکیشن میں تو اس وجہ سے اب محول کا اور یہ جو باقی چیزیں ان کو اب نہیں دیکھنا چاہیے اب ہم بات کریں ان کے ایڈوکیشن سٹینڈرز میں تو سب سے پہلے تو کنیڈ کالج کا ایک پلاس پوائنٹ یہ ہے کہ یہاں پر بہت سارے پروگرامز نہیں شروع کروا دیئے گئے یہ تقریباً بیس ہکڑ پر محیط اس کا کیمپس ہے اور بیس ہکڑ کو اگر میں آپ کو پنجابی میں بولوں تو بیس کلے تو یہ ایک ریزنیبل ایریا ہے کسی بھی کالائٹ ٹائپ یونیورسٹی کے لیے اور یہاں پر چونکہ کوئی انجیننگ پروگرام نہیں کروایا جاتا اور نہ ہی یہاں پر کوئی اگری سائنسز کے ریلیٹر پروگرام کروایا جاتا ہے تو اس لیے یہ ایک جو ان کا ایریا ہے وہ ایک ریزنیبل ایریا ہے اور اینف ایریا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اتنے ایریا والی پاکستان میں بہت ساری پرائیوٹ سیکٹر کی یونیورسٹیز ہیں جنہوں نے پروگرام کی لائن لگا رکھی ہے یعنی اتنے پروگرام ہیں وہاں پر کہ آپ ان کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے اور ان کی ایکسپرٹیز اس میں ہو یا نہ ہو انہوں نے لوگوں کو ٹراب کرنے کے لیے لوگوں کو داخلہ دینے کے لیے کوئی بچا رہا نہ جائے میکسیمم فیسز اکٹھی کرنے کے لیے اپنے مختلف ڈیپارٹمنٹس اوپن کر رکھے ہیں تو کنٹ کالائج کا سب سے پہلے ہے تو میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ یہ یہاں پر اس طریقے سے پروگرام تو اپن نہیں کیے گئے لیکن یہاں بھی بہت سارے پروگرام ایسے ہیں جن کی اوپر آپ انگلی اٹھا سکتے ہو جن کے ایڈوکیشن سرنڈرز بالکل اچھے نہیں ہیں لیکن یہاں پر کچھ پروگرام ایسے بھی ہیں جو ان کے ٹھیک پروگرام ہیں جہاں پر آپ داخلہ بھی لے سکتے ہیں جیسا کہ اگر تو آپ فائن آرٹس وغیرہ پڑھنا چاہ رہے ہو یعنی بیچولر آف فائن آرٹس کرنا چاہ رہے ہو یا ڈیزائن میں کرنا چاہ رہے ہو جس میں ٹیکسٹائل ڈیزائن بولتے ہیں تو یہ دونوں ڈیپارٹمنٹ یہاں پر ٹھیک ہے یہاں پر آپ داخلہ لے سکتے ہو ایک آنویکس میں داخلہ لےنا چاہ رہے ہو تو وہ بھی ڈیپارٹمنٹ تقریبا ان کا ٹھیک ہے اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہاں پر ان کا جو فیکلٹی آف لینگویج ہے اس میں انگلیش لینگسٹک پڑھائی جاتی ہے اور انگلیش لینگویج لیٹریچر میں بی ایس پڑھویا جاتا ہے بی ایڈ ایڈ ایڈیوکیشن کیا جاتا ہے اوڈو لیٹریچر پڑھویا جاتا ہے تو یہ تمام وہ ڈیپارٹمنٹ ہیں جہاں ان کے اچھے ڈیپارٹمنٹ ہیں یہاں پر آپ داخلہ لازمی لے سکتے ہیں کوئی ایسا ایشو والی بات نہیں ہے وہی پر اگر ہم ان کے سوشل سائنسز کی بات کریں لوگ وہ ہیں جو کہ مطلب صرف اور صرف خواتین کالے میں پڑھنا چاہتے ہیں تو اب ان کے پاس آپشنز بہت کام ہے اس لیے پھر لاکی ڈگری بھی آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں اگر آپ کا یہ پرٹیکلل کیس ہے باقی لاک کے لیے لاہور میں اور بہت بہتر انسٹیٹیوٹس موجود ہیں اسی طریقے سے پلٹیکل سائنس اور انٹرنیشنل ریلیشنز کے لیے بھی لاہور میں اور بہت اچھا اچھے انسٹیٹیوٹس موجود ہیں لیکن پھر بھی اگر آپ کی یہ سپیشل کٹیگری ہے کیونکہ اس میں اتنا زیادہ لاہورک نہیں ہوتا اس میں اپنی پرائیوٹ ایفٹ بہت میٹر کرتی ہے ان ڈیپارٹمنٹس میں تو آپ ان میں داخلہ لے سکتے ہو اور جہاں تک بات ہے اپلائیڈ سائیکالوجی کی تو اپلائیڈ سائیکالوجی کا بھی یہی حال ہے کہ وہاں پہ بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ بہت اچھا ڈیپارٹمنٹ ہے لیکن آپ یہاں بھی داخلہ لے سکتے ہو کیونکہ یہ اتنا برا بھی ان کا ڈیپارٹمنٹ نہیں ہے یہ ٹھیک ڈیپارٹمنٹ ہے اس یونیورسٹی کی حد تک بات کی جائے تو اس یونیورسٹی کی جو چاند ہے کہ بہتر ڈیپارٹمنٹ ہے ان میں سے یہ ایک ان کا بھی نام ہے باقی اگر آپ ہارڈ سائنسز میں داخل لینا چاہتے ہیں یعنی کہ فزکس میں کیمسٹری میں میتھامیٹکس میں یا آپ لوگوں کو جو انٹرسٹ ہے آپ لوگوں کا بائی لوجیکل سائنسز میں ہے جس میں بائیو کیمسٹری آجاتی ہے بارٹنی آجاتی ہے آجاتی ہے یا بی ایس جنیٹکس آجاتی ہے یا ایون دو لائف سائنسز میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ فوڈ سائنسز این ہیومن نیٹریشن بھی یہ کروا رہے ہیں اگر تو آپ ان ڈیپارٹمنٹس کو کنفیڈر کرنا چاہتے ہو تو ان ڈیپارٹمنٹس کی جو سب سے پہلے اگر میں بات کروں کیونکہ یہ وہ تمام ڈیپارٹمنٹس ہیں میت کو چھوڑ کر زولوجی بارٹنی فزکس اور کیمسٹری فزکس اور کیمسٹری بلخصوص یہ وہ ڈیپارٹمنٹس میں جن میں بیچولر لائیول پر آپ کو پریکٹیکل ورک آنا اور ہونا بہت ضروری ہے جو کہ اس ادارے میں آپ لوگوں کو نہیں کروایا جائے گا البتہ جو تھیوریٹیکل سٹیڈیز ہے اس کے لیے آپ لوگوں کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تھیوریٹیکل سٹیڈیز میں بھی یہ ایس اچھ گوڈ نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ اگر اپنی پرائیوٹ ساتھ ایفرٹ پوٹ کریں کیونکہ فزکس کے لیے فار اگزیمپل میں آپ کا مسئل دیتا ہوں جیسے فزکس میں جو بچے بی ایس کرتے ہیں تو ان کو ایک ایچی سی کی جانب سے جو کورس الارٹڈ ہوتا ہے اس میں فار اگزیمپل ایک بک آپ لوگوں کو لگوائی جاتی ہے یا ہیلیڈی ریزوینٹ کرین جیسے بولتے ہیں ایچ آر کے اب ایچ آر کے بک اگر آپ کو اب خود بھی اس پہ اوپر محنت کریں گے تو خود بھی اس پہ اوپر گریپ حاصل کر لیں گے یوٹیوب کے اوپر بہت سارا مدھیل پڑا ہوا ہے تو اس ٹھیک کے سے تھیوریٹیکل سٹیڈیز کی اوپر تو آپ اپنی خود بھی گریپ حاصل کر سکتے ہو اور کسی پرائیوٹ کالج اور میں جا کر داخلہ لینا ان سے تو یہ بہت بہتر ہے تو آپ وہ لازمی اس کو کنسیڈر کر سکتے ہو اگر آپ اس سٹیج پہ ہو تو اس لیے یہ مطلب داخلہ لینے کے لیے تو ٹھیک ہے لیکن آپ نے یہ بات مائنڈ میں رکھنے گی یہاں پہ آپ لوگوں کو پریکٹیکل والا کا نام کی کوئی چیز دیکھنے کو ملے گی اور وہیں پر جن کا جنیٹکس کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ سب سے ماتھا ڈپارٹمنٹ ہے وہ آپ کو میں بلکل بھی رکمنٹ نہیں کروں گا اور دوسرے نمبر پہ بائیو ٹکنالوجی کا ڈپارٹمنٹ بھی اور تیسرے نمبر پہ بائیو کیمسٹی کا ڈپارٹمنٹ بالخصوص بائیو ٹکنالوجی اور جنیٹکس یہ دو ایسی چیزیں جہاں پہ لیپس کانا بہت ضروری ہے مطلب یہ ہے کہ فزکس اور کیمسٹی میں اگر آپ لوگوں کی تھیوریٹی کل سٹیڈیز ہیں تو آپ پہ فردر اگر گورنمنٹ جاب کے لیے اس ادارے میں آپ لوگوں کی سکلز ڈیویلپ نہیں ہوں گی تو یہ میں آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں پھر اس میں یہ پروگرامز کنسیڈر نہ کریں اس کے بعدہ جو کمپیوٹر سائنس کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں تھیوریٹی کل سٹیڈیز کے لیے ایسی چچھا ڈپارٹمنٹ ہے اگر آپ تھیوریٹی کل سٹیڈیز کے لیے اس کو کنسیڈر کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کر لیں لیکن اگر آپ کو یہ مائنڈ ہے کہ اب یہاں پر آ کر آپ کی سکلز بہت اچھی ڈیویلپ ہوں گی اور آپ پیکٹیکا ورک بہت کر پاؤ گے تو وہ چیزیں شاید اس طریقے سے یہاں پہ آپ لوگوں کو کاموڈیٹ نہ کی جائیں لیکن یہی حالات پاکستان کے اور بھی بہت سارے اداروں کے ہیں جو اسی کے کمپیوٹر میں آتے ہیں ایون دو جو کوئی ایڈوکیشن والے بھی اداریں ہیں یہ ایسی بہت ساری انیورسٹیز ہیں یہ بس آپ ایسی ہی کہہ لیں ان کے بھی ایڈوکیشن سٹینڈرز کے مطلق تو میں نے لیتس بھی ویڈیو بنا رکھی اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی تو وہ لازمی دیکھیں تو ایسا چیزیں یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ وہ کوئی ایکسٹریم لیول پہ بہتر چیزیں ہیں اور یہاں پہ وہ ایکسٹریم لیول پہ خراب چیزیں ہیں پاکستان میں انفارچنیٹلی ایڈوکیشن سٹینڈرز کو اس طریقے سے نہیں دیکھا جاتا تو البتہ اگر تو آپ کا ذہن یہ ہے کہ آپ اس کی ریپلیسمنٹ میں وہاں چلے جائیں تو پھر کوئی ایسا چاپ کو جاننے کی ضرورت نہیں یہ بھی ٹھیک ہے مطلب جیسی وہاں پہ ایڈوکیشن سٹینڈرز ہیں وہی ایسے وہاں پہ بھی ہیں لیکن لاہور میں جیسے اچھے داریں موجود ہیں جس میں سے کمپیوٹر سٹیڈیز کے لیے آپ کے پاس آئی ٹیو موجود ہے کامسٹس موجود ہے یا فاسٹ یونیورسٹی موجود ہے یا پنجاب یونیورسٹی کا آئی ٹی ڈپارٹمنٹ اچھا ڈپارٹمنٹ ہے اور بہت دو انیورسٹیزیں ہیں جو وہاں پہ اچھے یہ چیزیں موجود ہیں اگر تو آپ لوگوں کا وہاں پہ داخلہ ہو رہا ہے تو دین آپ کو اس کو پریفرنس دینی چاہیے ادھر وائز پھر گنٹ بھی ٹھیک کہ آپ کے لیے سی ایس کے لیے یہ میں اسپیسیلی سی ایس کے لیے بات کر رہا ہوں ابھی اکاؤنٹنگ اینڈ فنانس کی بھی ڈپارٹمنٹ یہاں پر ہے بی بی اے بغیرہ بھی ہوتا ہے تو بی بی اے ڈپارٹمنٹ یا ان کا جو بی اے ایس اکاؤنٹنگ اینڈ فنانس والا پروگرام ہے یہ دونوں پروگرام یہ کہہ سکتے ہو کہ ان کے ایوریس ڈپارٹمنٹ ہیں یہ والے بھی اور ان کا جو بی بی اے کا بی بی اے کا تو ویسے پاکستان میں ڈگری کا کوئی ہشنی رہا تو بی بی اے تو ویسے ہی میں بہت سارے لوگوں کو اب ایس اچھ ریکمنٹ نہیں کرتا اگر ہم بی اے اکاؤنٹنگ اینڈ فنانس کی بات کریں تو بی اے اکاؤنٹنگ اینڈ فنانس بھی آپ ان کا کہہ سکتے ہیں ان کی یونیورسٹی کی حد تک تو ایک بہتر دپارٹمنٹ آپ شاید ان کو کہہ سکتے ہیں لیکن اوورال بات کریں گے تو یہ دپارٹمنٹ میں بہت کمی ابھی باقی ہیں شاید اس دپارٹمنٹ کو بہت بہتر ہونے کی ضرورت ہے تو باقی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا ہے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے اور اگر آپ لوگوں نے میری کسی رائے میں لینی ہو یا مجھ سے کوئی گائیڈنس لینی ہو سے یو کیوب کال چینل میں مجھوڑ ہے تھانک یو